کچھ چیزیں جو علماء کرام نے جمع کی تھی کچھ چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں ایک بات ابھی مزید یہ ہے کہ آج کل جو شادی میں سٹیج بناتے ہیں دولہ دولہن کو بیٹھاتے ہیں مرد اور عورتیں وہاں جمع ہوتی ہیں یہ تو ایک زمانے میں فلمی لوگ کرتے تھے خالی اور اس کو لوگ برا کہتے ہیں کہ کیوں کھوٹو قوم کرتے ہیں اپنی زبان کے بھڑے باڑی آبیدر بیخے ہیں لوگ کو قومی تماشا کرے ہیں تو ایسا لوگ کہتے تھے اور ایسا کہنے والیاں ابھی بھی موجود ہیں کہ کتنی بے حیائی ہیں تو ایسا کام ہم اپنے گھر میں کریں یہ بلکل زیبا نہیں دیتا ہم زیبا نہیں دیتا بلکل بس اگر ہم اس بنیاد پر آتے ہیں کہ سادگی اختیار کرنی حضور والا طریقہ اختیار کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے ایک نیت کر لیں کہ سنت کو اختیار کرنا ہے بس ایک نیت کر لیں کہ سنت والا طریقہ لانا ہے حضور کا جو طریقہ ہے حضور نے اپنی بیٹی جو سب سے لادلی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار جن کے بارے میں حضور کہتے تھے کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس اپنے جگر کے ٹکڑے کو جگر پارے کو جنت کی عورتوں کی سردار کا نکاح جس طرح حضور نے کیا ہے یہ ہمارے لئے سیمپل ہے یہ ہمارے نمونہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتوں اور ہماری بچیوں کا حشر حضرت فاطمہ کے ساتھ ہو جاوے تو ہم ان کے نکاح ان کے جیسے کروا دیں کم از کم اتنا تو کہہ سکے گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو آپ کی طرح رخصت کیا تھا اپنے ساتھ کر لو ایک نیت کر لیں تو انشاءاللہ سارا فساد ختم ہو جائے گا اور سادگی اس پورے طریقے میں سادگی سادگی ہے عورت فاطمہ جیسی زندگی گزروانے کی نیت کر لیں اپنی بیٹیوں سے ان کے جیسی زندگی گزارنی ہے اتنا تھی مجاہدہ تو اللہ نہیں کروائے گا کہ کئی کئی دنوں کے فاقع ہو جاتے تھے لیکن کبھی لڑکی کبھی لڑکی شوہر کی احساس کی شکایت لے کر گھر نہیں آئے گی عورت فاطمہ کبھی حضور کے گھر نہیں آئی شکایت لے کر نہیں آئی ایک مرتبہ حضرت علی ناراض ہو کر چلے گئے کوئی بات ہوئی تو ان کو ناراضگی ہو گئی وہ گھر سے چلے گئے مسجد میں جا کے زمین پر لیٹ گئے حضور علیہ السلام رول ادا کیا جو ان کو کرنا تھا ہمارے تو لڑکی آئی شکایت لے کر تو خسر دامات کو گالیاں دیتا ہے اس کو فون کر کے تو محبت بڑھے گی کہ گھٹے گی جگڑا بڑھے گا کہ گھٹے گا حضور علیہ السلام والا رول ادا کریں اور اپنی بچیوں کو اس ترتیب پر لائے نکاح میں وہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بیٹیوں کے نکاح حضرت فاطمہ والے طریقے پر کر دیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ آسان ہے غریب کے لئے بھی آسان ہے مالدار کے لئے بھی آسان ہے ابھی بھی آسان ہے ہماری آئندہ نسلوں کے لئے بھی آسان ہے کوئی مسئلہ گھر میں ہوا ہے تو اس طریقے پر لائے بلکہ یہ سٹیج تو بہت دور کی بات ہے ہمارے گھر کے آگے منڈب بندے وہ بھی ہمارے لئے زیبا نہیں ہے کہ ایسا منڈب جو بے ہیائی کی کلب بنے تین دن کے لئے ہمارا گھر کے آگے کہ یہ دن دیکھنے کے لئے بچی جوان بنائی تھی اس دن کو دیکھنے کے لئے لڑکے کی تاریخ لی تھی کہ ہمارا گھر کلب بن جاوے تین دن کے لئے اور بیہیائی کارڈہ بن جاوے اس لئے آپ بہنوں سے ہماری گزارش نیت کر لو کہ سادگی کے ساتھ کرنا ہے اگر ہمارے دو پانچ مہمانوں کے لئے ضرورت ہے مولے میں ایک دو مکان والوں سے بات کر لو کوئی آپ کے مکان میں ہمارے دو چار مہمان ٹھیر جائیں گے تو اس میں ان کو اپنا نکاح کر اسی کی کوشش کریں اور یہ باہر کلبوں میں اور یہ کیا کہتے ہیں پارٹی پلوٹوں میں جانے کا بھی رواج نہ بناوے اللہ کے واسے ہاں اللہ کے لئے ان چیزوں کو ختم کریں شادی کو اتنا زیادہ مشکل نہ بنا دے کہ مشکل ہو جاوے جیسے ہمارے آسان ہیں کہ چودہ پندرہ سولہ سال کی بچی رخصت ہو جاتی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ سادہ ہیں ورنہ سولہ سال کی بیٹی کہاں رخصت ہوتی آج کے زمانے وہ تو ابھی باپ کے سربے درد بنی ہوئی ہوتی وہ باپ کی نیند حرام کیا ہوتی رات میں کہ کب جائے گی اپنے گھر سے اور اللہ نے فضل فرمایا ہمارے اوپر یہ کہ ابھی تک شادیاں آسان ہو رہی ہیں زیادہ لمبی عمرہ نہیں ہو جاتی لڑکیوں لڑکوں کی وہ اسی وجہ سے ہیں کہ پرانے سادہ طریقوں میں ہم محفوظ ہیں تو نئی نئی ان چیزوں کو جگہ دے کر اللہ کے لئے اپنی مستقبل کی نسل پر ہم ظلم نہ کریں اور یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام والے مبارک طریقے پر ہم حضرت فاطمہ حید عائشہ حید عائشہ کے نکاح کیسے ہو گیا ہے سادگی سے اور کیسے سادگی سے رخصتی ہو گئے اور کیسی برکت ہوئی ان کے نکاحوں میں تو اس لئے اس کی کوشش کریں لیکن یہ ذہن آپ کو جو ہیں سالہ سال تک بنانا پڑے جڑکی دس سال کی ہے تب سے آپ کو یہ باتیں کرنی پڑے یہ ذہن بنانا پڑے گا اور ایسی شادیوں میں نجاو اللہ کے لئے ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت کے خلیفہ جو پہلے ججھ تھے خاجہ صاحب خاجہ عزیز الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ تو وہ پہلے بڑی پوشٹ پر تھے شاید کلیکٹر کے پوشٹ پر تھے اُس زمانے میں تو ایک کلرک تھا اگر نہیں جاؤں گا تو کہے گا کہ میں حقیر فقیر آدمی ہوں بڑے آدمی اس لئے میرے گھر شادی میں نہیں آئے اور اُس نے بیوی کے ساتھ جانے کی دعوت دیتا تو اُس کا دل رکھنے کے لئے اپنی بیوی کو لے کر چلے گئے ہو شادی میں سے واپس آئے تو اُن کی بیوی مو چڑا کے گھر میں بیٹھی ہے یہ تاجیبیں پڑ گئے پوشا کے کیا وجہ ہے بھئی کیا ہوا کیا ناراضگی ہے تو کہنے لگی کہ وہ تمہارا کلرک اور اُس کے گھر میں تو یہ چیزیں ہیں اور اُس کی بیوی کے پاس ایسے کپڑے اور تم کلیکٹر ہو کر مجھے سارا نہیں دلاتے ہو تو ایک جگہ ہماری بچی شادی میں جا رہے ہیں کہ میری سہلی ہیں ہماری رشتہ دار ہیں اب وہاں وہ سارا تماشا دیکھ کر آ رہی ہیں اُس کے دل میں وہ جذبے بن رہے ہیں آپ کی بہو جا رہی ہیں وہ وہاں سارا تماشا دیکھ کر آ رہی ہیں ایسی شادیوں میں شریک نہ ہو ایسے رشتہ داروں سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر دیں ان کو پانسو کے بجائے ایک ہزار روپے کا حدیعہ بیج دیں پانسو دینے کے تھے ہزار بیج دیں لیکن ایسی شادیوں میں شریک نہ ہو ایسی شادیوں میں جانا جو ہیں وہ گناہ کے علاوہ کچھ نہیں اللہ کو ناراض کرنے کے علاوہ کچھ نہیں شاید وہ سکی بہن کیوں نہ ہو وہ بہن اپنے معمول اپنے بچے کی جھگڑے کی وجہ سے آپ سے ناراض ہو جاتی ہیں تو دو سال آپ اس کے گھر نہیں جاتی کہ اس کے بچے نے آپ کے بچے کو مارا آپ نے شکایت کی اس نے لڑا ہی کر دی اور پھر آپ کا جھگڑا ہوا تو دو سال تک نہیں جاتے وہاں آپ کے ایک چھوٹے سے بچے کی وجہ سے تو اگر وہ اللہ کا حکم توڑ رہی ہے اور آپ اس کے گھر نہیں جاؤ گے تو اللہ راضی ہو جائے گا اللہ خوش ہو جائے گا اور ایسی دشمنی کرنے میں سواب ملے گا ایسی دشمنی کر لینی چاہے اگر کوئی کرتا ہوتا ہے ہمیں نہیں کرنی کسی سے دشمنی لیکن اللہ کے لئے بازے مرتبہ کرنی پڑتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہے کہ تمہارے آپ بے حیائی ہیں تمہارے آپ تماشا ہو رہا ہیں تمہارے آپ لڑکے لڑکیاں جمع ہو رہی ہیں اگر یہ بند نہیں کرو گے تو ہم تمہاری شادی میں نہیں آئیں گے بہن اپنی بہن سے کہہ دے ماں اپنی بیٹی سے کہہ دے ایک بیٹا میں نہیں آؤں گی ایسی ماں ایت ہی اور آج بھی ہیں بازے جو جبکر کہہ دیتی ہے اپنے بیٹوں کو کہہ دیتی ہے بھرے مجمع میں بیٹے کو دو تھپڑ مار دیتی ہے وہ ماں کو حق ہے باپ کو یہ حق ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے باپنے بیٹے کو اپنے بہو کو اپنے داماد کو وہ پوری سختی کے ساتھ منع کر دے کہ اگر تم یہ کر رکھ ہم نہیں آئیں گے تمہارے اگر یہ چیز ہوگی پہلا تو طریقہ ہمارا ہوئی ہے کہ نرمی سے سمجھائیں گے محبت سے سمجھائیں گے لیکن گناہ کے کام میں تو ہم کسی طرح بھی شرک نہیں ہوں گے یہ شادی نہیں ہے یہ تو کلب بن رہی ہے وہاں یہ نکاح نہیں ہو رہا ہے نکاح تو مسجد میں ہوں گے ہفتے کے دن پیر کے دن جمعہ کے دن باقی چار دن سے پانچ دن سے جو تماشا ہو رہا ہے وہ تو ایک فلم ہو رہی ہے وہاں پر اس لئے ایسے ایسی رشتداریوں میں معذرت کر دیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں آپ معاف کر دو آپ کا حدیعہ ہم بھیج دیں گے اور حدیعہ ہماری طرف سے ہیں یہ لیندین لیور دیور جو رسم کے وہ نہیں ہیں ہماری طرف سے آپ خوشی سے حدیعہ قبول کر لو باقی ہم آپ کے ہاں شریک نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے جب اس طرح کا روح اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی دعاست سے امید ہے سمجھنے سمجھانے سے ہی مسئلہ حال ہو جائے گا ہماری قوم کی صفتیں بھولی ہیں بھولی ہیں ماننے کا جذبہ ہے عموماً جذبہ ہیں اور عورتوں میں زیادہ جذبہ ہے ماننے کا لیکن چونکہ آپس میں کہنے سننے کی کمی رہی ہے کہنے سننے کی کمی رہی ہے اللہ کی دعاست سے امید ہے اچھی طرح سے کہنا سننا ہو جائے گا اللہ اس مسئلے کو حل کر دے گا پھر بھی اگر کہیں کہ اس قابو میں نہیں آتی ہے تو ہم پوری نیت یہ کر لیں پورا ارادہ کر لیں ایسی شادیوں میں ایسی منگنیوں میں جہاں بھی حیائی ہیں اسراف ہیں فضول خرچیاں ہیں تو ہم ایسی جگہوں پر شریک ہو کر ہم اللہ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے